ماشاء اللہ الحمدللہ آج بنا ہے پالک چل جم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار میرے طریقے سے میرے طریقے سے بنائیں گے تو مزے سے آپ کھائیں گے مزے سے کھائیں گے لائک کریں گے مجھے شیئر کریں گے اپنی فیملی اور فرینڈ میں میرے نئے دیکھنے لیں مجھے سبسکرائب کر جئے گا سٹارٹ سے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میرا اسلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں کرونا کی وبا سے اللہ جی آپ سب کو فازت میں رکھیں اور میرے بچوں کو بھی اللہ کی فازت میں رکھیں آج میں بنا رہی ہوں پالک شلجم بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں کبھی جنہوں نے نہیں بنائے تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے اس میں ایک پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز کو میں ہلکا سا بس کروں گی ہلکا سا اس کو بس میں نے آئل میں فرائی کرنا ہے کلر نہیں اس کو میں نے دینا تو یہ زیادہ کلر نہیں دیتے جب بھی شلجم کی برجی بناتے ہیں برنا پھر کڑوڑی ہو اچھا اس میں مرچیں کم ڈالتے ہیں شلجم میں کبھی مرچ زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے برنا یہ بہت زیادہ مرچیں ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں فریش ہلدی سے کتنا پیارا سا کلر ہو گیا ہے تو آپ بھی ضرور استعمال کریں آج کلر تو بہت آئیے سستی سی ہے اسی روپے کلو مل جاتی ہے تو کلو میں اتنی سی آ جاتی ہے تو آپ ضرور اس کو خریدیں اور اچھی چیزیں کھانے کی کوشش کیا کیجئے جی میں نے لیے تھے شلجم ان کو کٹ کے دھولی ہے اور ساتھ میں میں نے دو سبز مرچیں ڈال دی ہیں مرچوں سے اچھا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے شلجم کا تو دیکھیں یہ اب ہم اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ الحمداللہ کتنا پیارا سا کلر آیا ہے یہ ہلدی سے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے خوشبو بھی بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں یہ گٹی پالک لے کے دو کے اچھی طرح سے میں نے کاٹ لی تھی یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور ہلدی ڈیش بننے والی ہے آج آپ نے ضرور سٹار سے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھنی ہے کوئی سٹرمس نہیں کرنا تو آپ ضرور یہ بنانا شلجم جو ہیں وہ خون بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں کچھے کھائیں تب بھی پکا کے کھائیں تب بھی تو پالک بھی ہے اس میں بھی ڈھیروں مقدار سے آئرن ہوتا ہے تو آپ یہ دونوں چیزیں ضرور کھایا کریں بچوں کو دیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے پانچ منٹ اس کو پریشن دیا تھا اب میں نے اس کو چیک کروں گی پانچ منٹ بعد تو یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے شلجم گھل چکے ہیں تو اگر آپ اس کی ہم بنائی کریں گے اگر آپ یہ ثابت رکھنا چاہتی ہے ایسے ہی ثابت بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزے کے لگتی ہیں اور اگر آپ بھرزی بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں تو اس پوزیشن پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس پیج پہ آپ اس کو تھوڑا سا شلجم کو بھون لیں اور اس کو ثابت ہی رہنے دیں اگر آپ کو پسند دیں اگر نہیں پسند تو برجی بنانی ہے تو اس کی برجی بنا لیں تو یہ دونوں ہی صورتوں میں بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں مزے دار سے یہ دیکھیں اتنے بھی آپ میش کر لیں گے تو اگر آپ کو پسند دیں تو ایسے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں شلجم بنتے ہی بہت مزے کے اگر بنائے ہوں طریقے سے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں اس کو آستہ آستہ اس کو بھون رہی ہوں اور اب بھوننے سے وہ جو شلجم ہے وہ میش ہو رہی ہے میں ڈوئی سے ان کو کار دی ہوں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اور خون بہت پیدا کرتے ہیں اچھا جی جب آپ نے یہ پک جائیں گے تو اس کے آپ جب ڈش میں اس کو نکال لیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا جو مکھن ہوتا ہے گھر کا بنا ہوا وہ رکھیں اور روٹی پہ دیسی گھی لگائیں ہوئے ہوئے مزے آ جائیں گے بڑے ہی مزے دار لگتا ہے ایسے تو آپ ٹرائی کرنا تھوڑا سا پھر یہ اس کو چاہے ویسے میں تو ایسے کھاتی ہوں روٹی پہ دیسی گھی لگا کے اور تھوڑا سا یہ شرجم کی برجی روٹی پہ رکھ کے اوپر مکھن تھوڑا سا رکھ کے بہت ہی مزے آتا ہے آپ ٹرائی کرنا بہت ہی ٹیسٹی لگے گا آپ کو اور ہیلتی ڈش ہے یہ خون پیرا کرتی ہے صرف گرمی سردیوں میں ہی آتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے دھنیا ڈال دیا ہے تو سردیوں میں آتی ہے جو بھی سیزن کی سبزیوں ہوتی ہیں آپ ضرور کھایا کریں سیزن کے بغیر سبزی نہ کھایا کریں اس کا فائدہ نہیں اتنا ہوتا جو سیزن میں ہوتا ہے سیزن میں فریش اور اچھی سبزی ہوتی ہے تو آپ ضرور کھایا کریں اور بنایا کریں اپنے بچوں کو بھی کھلایا کریں عادت ڈالیں بچوں کو ہیلتی چیزیں کھلانے کی اور بچوں کی صحت اچھی ہوئے گی ہون بنے گا تو گھال لال لال ہوئیں گے شلجم کھانے سے کچھے بھی کھا لیں تو اس سے کلر بہت ہی اچھا سا ہو جاتا ہے فیر سا ہو جاتا ہے اور گھال لال لال ہو جاتا ہے دیکھیں جی ہم نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لی ہے بس ایک دو منٹ اور بنائی کریں گے تو پھر ہم اس کو فلیم کو اوف کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم اب تیار ہو گیا اب ہم نے ڈی شوٹ کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدولیلہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں بٹر ڈالا ہو گیا شلجم گرم ہے تو وہ میلٹ ہو گیا تو اس کو روٹی پہ دیسی گھی لگائیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو بنانا ہے اور خود بھی کھانا ہے بچوں کو بھی کھلانا ہے یہ بہت ہالی دیش ہیں اور خون بنتا ہے تو آپ کھایا کریں جو مہنگے فروٹ بندے نہیں کھا سکتے تو کھانی چاہیے یہ چیزیں اور خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں جو ہمارے ادگد گریب ہیں جو نہیں کھا سکتے ان کو بھی کھلائیں اپنے ماں باپ اور ساس اس کا خیار رکھا کریں اب میں اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ